افغانستان بھی تیرے باپ کا گھر ہے یہ ذرا ڈیورن لائن کروز کر کے دیکھا یہ جو تیری موچے ہیں نا موچے یہ تیری موچے اکھار دیں گے ہم لوگ موچوں سے لٹکا دیں گے تیرے کو اسلام علیکم نمشکال نمشتہ تو ہلو دوستو ہیپی نیو ویر اور نئے سال کی بہت ساری شب کامنا ہے آپ کو اور آپ کے پورے فیملی کو دعا ہے دوستو کہ یہ سال جو ہے آپ لوگوں کا خوشیوں سے گزریں تو دوستو ہم بات کرتے ہیں افغانستان نے گاڑی بنائی اور پاکستان جو ہے وہ ایک نیا حفیظ سعید بنانے کے لیے کام کر رہا ہے جی ہاں دوستو افغانستان نے ایک ایسی سپر کار بنائی ہے سپورٹس دوستو کہ وہ نہ کیسرپ افغانستان میں بلکہ دنیا کے سارے نیوز چینل نے اس کو شیئر کیا اس پہ ایک ریپورٹ بنائی اور اس کو دنیا تک پہنچایا اور دنیا کے بہت سارے جو کمپنیز ہیں جو کار کمپنیز ہیں انہوں نے جو ہے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم آئیں گے افغانستان اور دیکھیں گے اس کار کو نزدیک سے ایٹیسی جو بھی ہے تو ہمارا ٹوپک یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ آئیں گے افغانستان میں کیا کریں گے ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ افغانستان نے اس جنگ زدہ حالات میں دوستو سپر سپورٹس کار بنا دی لیکن پاکستان پھر سے ایک نیا حفیظ سعید بنانے کی کوشش کر رہا ہے ہم آپ کو بتائیں کل کی ایک تاجی نیوز ہے کہ پاکستان نے کرکٹ کے بول میں مالدیب جو ہے وہ وہاں پہ کوکین ہے ہیروین ہے کیا ہے وہ اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ وہاں پر پکڑے گئے کرکٹ بول کے اندر تو سوچو دوستو جو جو چیز جس سے دنیا جس کو ہم سپورٹس بولتے ہیں یہ وہ چیزیں بھی نہیں چھوڑتے یعنی کہ کرکٹ بول جو نورمل ایک بول ہوتی ہے اس کے اندر ان لوگوں نے ڈرگز بڑھ کے لے جانے کی کوشش کی لیکن وہ مالدیب دیش میں پکڑے گئے یہ ہے 2023 کا میرا پہلا ویڈیو اور ٹپا ٹپ ویڈیو اور ساتھ میں دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کل جو ہے وہ پاکستان کے ہوم منسٹر رانہ ساناؤلہ مچڑ چوہے نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں یہ جو ہے ہمیں اجازت ہے کہ ہم افغانستان میں جا کر افغانستان کے اندر جا کر ہم ٹپ کے ٹکانوں پہ وہاں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہماری سینہ کبھی بھی افغانستان جا سکتی ہے تجھے لگ رہا ہے تو پاکستان کے اندر عمران کان کو کچھ بھی بول دیتا ہے تو افغانستان بھی تیرے باپ کا گھر ہے یہ جو تیری موچے ہیں نا موچے یہ تیری موچے اکھار دیں گے ہم لوگ موچوں سے لٹکا دیں گے تیرے کو ایک بار صرف ایک بار یہ جو تُو نے کل جو پسکی چھوڑی ہے نا یہ جو لمبی پسکی تُو نے چھوڑی ہے کہ ہم کبھی بھی ڈیورین لائن یا افغانستان میں گس کے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو بھائی یہ جو تُو نے بات کہی ہے نا یہ ایک بار تو ریلیٹی میں کر کے دیکھا یہ کوئی پاکستان کا مولا جٹ مووی نہیں ہے اُدھر تیری موچے نکال کے جو بجیوی نا اس سے تیرے کو لٹکا دیں گے افغانستان کے اندر تو دوستو یہ لوگ سالوں سال سے دوستو آپ لوگ دیکھیں کہ خود پاکستان کے اندر حفیظ سعید اور پتہ نہیں کیا جیش لشکر تیب اور کیا کیا گروپ پالتے رہتے ہیں لیکن آج یہ لوگ چلا رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں ٹی ٹی پی سے کترہ ہے ارے بھائی یہ سب آپ کے ہی بچے ہیں اس کے ماں باپ تم لوگ ہی ہو ان سب کو آپ لوگوں نے پالا ہے ان سب کو آپ لوگوں نے ٹریننگ دی ہے یہ آتے کہاں سے ہے یہ کون سے دیش سے آتے ہیں افغانستان تو خود چالیس سال سے تم لوگوں کی وجہ سے تمہارے ان گروپ کی وجہ سے تمہارے ان مدرسوں کی وجہ سے تکڑے تکڑے ہوئے ہیں افغانستان کے نہیں تو افغانستان تم سے آج بہت پہلے نکل جاتا آگے آج بھی الحمدللہ افغانستان پاکستان سے کافی زیادہ آگے ہے پیٹرول کی بات کریں تو افغانستان میں سستہ پاکستان میں مہنگا آٹھے کی بات کریں تو افغانستان میں سستہ پاکستان میں مہنگا بجلی کی بات کریں افغانستان میں سستہ پاکستان میں مہنگا گیس کی بات کریں افغانستان میں سستہ پاکستان میں مہنگا ایک تو یہ ساری چیزیں مہنگی اوپر سے ہے ہی نہیں اوپر سے مل ہی نہیں رہی یہ ساری چیزیں یہ تمہاری حالت ہے یہ تمہاری جی ڈی پی ہے یہ تمہاری ایکانومی ہے کچھ ہے نہیں آپ کے پاس اور اوپر سے افغانستان نے جو کار بنائی ہے بہت سارے ان کے لوگوں نے جو ہے وہ ٹک ٹوک یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک ایٹی سی سب پلیٹ فورم پر ویڈیو بنائی ہے کہ یار کیا کار بنائی ہے اور کتنی سستی ہے یہ کار ہم بھی لینے چاہتے ہمارے لوگ ہیں وہ بول رہے ہیں بھائی یہ کار تو انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے اچھا آپ لوگ پچھلے پچاس ساٹھ سال سے ایک ہی کار بنا رہے ہو جس کا نام ہے ایک ماچیس کی ڈبی مہران ہے کیا ہے اور وہ بھی آپ نہیں بنا رہے ہو بنتی جاپان میں ہے آتھیسی فٹنگ پاکستان کے اندر ہوتی ہے اور یہ افغانستان کے کار کے اوپر ہس رہے بٹا تھوڑا ویٹ کر لو انڈیا کی کمپنیوں کو ابھی پتہ چلا ہے اور ساتھ میں جو جتنے بھی دنیا میں کمپنیاں ہیں کار ان کو ابھی پتہ چلا ہے یہ کار اور بھی بنیں گی اور یہ دنیا میں جو ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوں گی کار ابھی آپ رکو ایک اور بھی کار بنی ہے جسٹ افغانستان کے اندر ابھی لیکن وہ جسٹ ابھی روٹ پہ نہیں آئی ابھی صرف بنی ہی ہے تو دوستو یہ تھی ساری باتیں کہ پاکستان جو پچھلے پچاس سال سے اپنا سارا بجٹ عوام سے ان کا خون چوس چوس کے ان کا پیسہ لے لے کے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ڈیفینس پہ لگا رہا ہے اور ڈیفینس پہ لگاؤ ہم منہ نہیں کرتے ہندوستان بھی لگاتا ہے آج ہندوستان دنیا میں تھرڈ نمبر پہ ہے آپ بھی لگاؤ ڈیفینس پہ کوئی بھی دیش کسی کو ڈیفینس پہ پیسہ لگانے سے نہ روک سکتا ہے نہ اوگجیکشن لگا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کیوں لگا رہے ہو لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ڈیفینس سسٹم کس طریقے سے یوز ہوتا ہے آپ کے ہاں تو ڈیفینس پہ تو نہیں لگتا سارا حفیظ سعید جیسے حرامی بگوڑے پہ لگتا ہے تو لویو وال دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارا فیس بک پیج فولو کرنا مت بولیے گا باباد